بھائی وعالیکم سلام مرزا مانی صاحب جی کوشش سے کر رہے ہیں اچھا کرندی باقی جو اللہ نے مذہور پانی آپ نے کیسے دینا ہے کہ بوتر کے بچوں کو رات کو نہ فی بچے کو نہ پانی پاسی سی پانی دیا کرو کوئی ٹینشن نہیں ہے جو آپ دانہ ڈالتی ہو وہی ڈالو کوئی گبرانے والی بات نہیں ہے جیو انج دانہ پاؤتے انج کرو کوئی اس میں مزائکہ نہیں ہے ملک بشیر صاحب جی کیا آلام کے ٹھیک ٹھاک ہے بچوں کو نہ رات کے بوتروں کے بچوں کو نہ پانچ پانچ سی سی پانی دیا کرو پانچ سی سٹارٹ کرو جب دیکھو پانچ سی سی لینے شروع ہو گیا ہے سات سی سی کر دو پھر دس سی سی کر دو یعنی بلکل چھوٹے اتنے دنے بچے ہی ہیں سات سات چھے چھے دن کے آپ ان کو پانی دینا شروع کرو ہاں جی اللہ شکر ہے شباہد بھائی بلکل ٹھیک ٹھا فسکرہ انتبیت ٹھیک ہے کی الحمدلہ یار میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہوئی ہے بھائی بات کہ کھلی دم کی کبوتریاں مت لگایا کرو کوشش کرو کہ بند دم کی کبوتری لگاؤ تاکہ آپ لوگوں کے گھر میں جو بچے نکلیں وہ بیلنس نکلیں کبوتری نے انڈا دینا ہے ٹھیک ہے اور نر نے اس کو نطفہ دینا ہے یعنی کبوتری جو انتی ہے وہ زمین ہے بیج جو ہے وہ نر کے پاس ہے نر نے نطفہ دینا ہے تو اس میں انڈے میں وہ بوتر ڈلے گا تو بچا نکلے گا نا تو کبوتری بچوں کو سٹیکچر دیتی ہے خون کبوتر کا ہی آئے گا جتنی سٹیکچر سے پرفیکٹ کبوتری لگاؤ گے اتنا اچھا بچا لے لوگے اس سے اور جتنی گندی کبوتری لگاؤ گے بنجر زمین کے اندر جتنا مردی اچھا بھیری ڈالو گے تو وہ کام تو نہیں کرے گا نا ہاں جی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے اب طبیعت جوڑا لگانے کی یار ساری ٹپیں تو بتا دی ہوئی ہیں بات صاحب بھی میرے پا موجود ہیں ٹھیک ہے بات صاحب نے میں کافی باتیں بتائی ہیں کہ کوشش کرو کہ سٹیٹ ہے ڈی کی کبوتری بلکہ بات صاحب کی زبانی سنو بات صاحب دوست بھائی بول رہے ہیں جوڑا لگانے کی نا ٹپ بتائیں ٹھیک ہے تو میرا بھائی پر فیکٹ قسم کی ٹپ بتاؤ پر فیکٹ پہلی بات تو یہ ہے بابا جی کہ پہلے بھی دو گھڑیوں میں بتا چکے ہیں لیکن میں پھر بھائیوں کو ان کے جو ہے نا علم کے لیے ان کو پھر ایک دفعہ بتاتا ہوں اچھا دوستو بھائیوں یہ بتا دیں نا آواز بات صاحب کی آپ کو کلیر آ رہی ہے میں نے میں قریب کر دے تا ہوں بلکل بات صاحب کے جی بات صاحب میں سیدھا ہوکے بیٹھے ایزی ہو جائیں ایزی ہو جائیں آپ ایزی ہوکے بیٹھے اچھا تو مین چیز مادی ہے بابا جی ٹھیک ہو گیا مادی کو آپ کوشش کریں کہ آپ کو باندی ملے جی ہر طرف سے ہی باندو میرے کہنے کا مقصد آپ سمجھ رہے ہوں گے جی سمجھ رہوں گے ویورز بھی سمجھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے یعنی کہ مادی مادی لگے اور نر نر لگے ٹھیک ہے آپ اگر ایک ہی دفعہ میں جوڑے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر بار 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 کوشش کرنا چاہتے ہیں تو پھر نر کھلا لے لیں مادی باند لے لیں پھر وہ کہیں نہ کہیں اپنے بچوں میں تھوڑا بہت نقص ڈالتا رہے گا صحیح ہے تو یہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ مادی ہر طرف سے باند ہو پتلی گردن کی مادی ہو ٹھیک ہے آنک کشادہ ہو ٹھیک ہے اور جو ہم لوگ رنگ کے بارے میں بتاتے ہیں وہ پورے ہو ٹھیک ہے ہاں وہ کسی بھی نسل کی ہے صحیح ہے ٹھیک ہے اور نوک آپ کوشش کریں کہ اس کی جو اس کا آنک کا آئرس ہے نا اس کی طرف جھکی ہو اس کی طرف جھکا ہو جھکا ہو اس کا زیادہ ہو ٹھیک ہے یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ مادی سیانی بہت ہونی چاہیے ہاں جی چلاگ مادی ہونی چاہیے اسی پوائنٹ آف یو کی طرف آ رہا تھا تو آپ نے خود ہی بول دیا مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں میں سیانف ضرور ڈالے گی ٹھیک ہوگی یعنی کہ یہ بچے آپ کے نکلے آپ نے چھوڑے اور اٹھتے ہی ایک رائٹ سائیڈ کو نکل گیا اور ایک لیفٹ سائیڈ کو نکل گیا ہم نے بڑے دیکھے ہیں بابا جی جوڑے ایسے بڑے ہمیں دعووں سے جوڑے لگے ہیں لیکن تو انشاءاللہ جو انا آپ کوشش کریں کہ سٹریٹ ہڈی کی مادی ہو جی جی اور جوڑ اس کے بھی ایسے ہی ہاتھ سے بتاؤ یا کبوتر لا کے بتاؤ ایسے کیسے پتا لگتا بھئی نیو کمر ہے سارے ان کو کیا پتا لگے کہ ایسے بچاروں کو سیدھا بتاؤ ذرا ہاتھ سے بتاؤ ذرا ہاتھ کر کے بتاؤ ذرا یہ دیکھیں بابا بھئی یہ سٹریٹ ٹھیک ہے یعنی کہ ناس سمجھ کو بھی سٹریٹ کی سمجھ آ رہی ہے سٹریٹ کو سمجھ یہ ہے کہ ایسے سدھی اڈی ہو اور اس کے لیول پہ جوڑ لگے ہوں ادھر جوڑوں اس جگہ اس جگہ پر ہاں جی لیول پر ہوں بلکل ایسے جوڑ لگے ہوں یہ سٹریٹ اڈی کی مادی ہوگی یہ سٹریٹ اڈی کی مادی ہوگی اور جوڑ بھی ادھر ایسے یہ کنڈی جوڑو بس ٹھیک ہو گیا اور مادی کوشش کریں کہ نر سے زیادہ سخت نہ ہو ملائم ہو نرم ہو تھوڑی نرم ہو پر کیسے ہوں مادی یہ اور بابا جی سیم ویسے دسمہ جو ہے وہ اندر کی طرف جھکا ہو اس کا پورا ہو نہیں نہیں چوڑے ہو یا بریگ ہو مادی کے پار یعنی بریگ بریگ اب آپ کی انگلی تو بہت موٹی ہے نا آپ نہ دکھاؤں آپ نہ دکھاؤں یہ دیکھو مادی کے پار اس طرح کے بریگ ہونے چاہیے اچھا ضروری نہیں ہے صرف ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر نر کے اس طرح کے بریگ ہے تو مادی کے تنے چوڑے ہونے چاہیے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مادی کے تنے بریگ ہو نر کے تنے چوڑے ہوں ایک پرفیکٹ پیرنگ ہوتی ہے وہ بغل کا خاص خیال رکھیں بغلے اچھی ہونے چاہیے یہ تو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ میرے اوتروں کی بغلے جو ہے نا وہ چھٹے پر کے ساتھ اٹیچ کرتی ہیں جب جیسے ہی آپ کھولے نا پر کو جی جی وہ چھٹے پر کو چھو رہی ہیں اچھا ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ اور آپ بند کریں واپس تو وہ چھٹے پر تک پانچوے پر تک ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ جیسے ہی آپ بند کریں گے نا وہ ایک کلیہ سا بن جاتا ہے اس کی بغل کا نا دیکھیں وہ پر کے پر نیچے جب آتے ہیں نا وہ ایک کلیہ سا بن جاتا ہے تو وہ بغل پوری سامنے آجاتی ہے ایک ہو کے کہ یہ کتنی لمبی ہے جیسے ہی پروں کے نیچے پر آتے ہیں نا ایسے کھول کے اس کو ایک دم جھکا ہو دیں بند کریں صحیح ہے تو وہ بغل جو آخری پر ہوگا نا اس کے نیچے ساری آ جائے گی تو وہ آپ کو شو کرے گی کہ میں کتنی لمبی ہوں صحیح ہے اور کمر کے اوپر کتنی چڑی ہوئی ہوں صحیح ہے ایک چھوٹی سی ٹپ میں اور دیتا ہوں کبوتر بازوں میں زندگی میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ جہاں بغل ختم ہو رہی ہے کبوتر کی مادی کی کوشش کریں مادی کی بغل کو ایک دفعہ اور تھوڑا کھول لیں یعنی کہ اس کو کمر سے ہٹائیں بغل کو یہ انشاءاللہ میں ان کو ایک ویڈیو میں بتاؤں گا ایک بغل کو نا بغل کو ہٹائیں ہٹا کر کوشش کریں کہ جو اس کے عزمودہ پر جو زائد ہیں اندر کی طرف ہیں جو جو اندر ہے جو بغل اور کمر کے گیپ میں پاراتے ہیں وہ کوشش کریں دیکھیں کہ وہ کتنے ہیں جتنے ہی پھیلے ہوں گے نر کیسا ہونے جی نر اگر بریگ پار کی مادی ہے کوشش کریں نر چھوڑے پلے کا ہو آچھا لیکن ببا جی اس کی تیلیاں بریگ ہونی چاہیے آچھا اس کی تیلی جو ہے نا پر کی جس کو آپ کہتے ہیں جی یہ فیدر کہتے ہیں اس کا جو پر کے اندر جو تیلی جال رہی ہے وہ بریگ ہونی چاہیے وہ موٹی نہیں ہونی چاہیے لو جی دوستو بڑھ صاحب میرے سامنے بیٹھ کے بات کرنے ہیں ٹھیک ہے نا بڑھ صاحب نے کہا ہے کہ نر کا پر تھوڑا چوڑا ہونا چاہیے اور تیلی بریگ ہونی چاہیے بڑھ صاحب نے یہی کہا ہے جی بالکلہ سے یا اس میں کوئی ہے بات کر لو نہیں نہیں ٹھیک کیونکہ میں نے پکڑنی ہے اب آپ کی بات کر لو اگر کوئی بات ہے اس میں نہیں نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کیونکہ جس طرح میں پیرنگ گھر میں کرتا ہوں اس طریقے سے میں اپنے بھائیوں کو بتا رہا ہوں صحیح ہے کیوں ہر بندے کا ایک آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں صحیح ہے آپ نے کہا میں نے کہا جی چوڑا پر لگانا مل کا اور تیلی اس کی بریگ لگانی ہے بات صاحب اگر چوڑا پار ہوگا اور بریگ تیلی ہوگی یہ تو پار بیلس ہی نہیں ہے تیلی بریگ کرنے کا مقصد کیا ہے یہ بھی تو سوچے نا نہیں نہیں بتا پھر مقصد تو بتایا نا پورا دیکھیں بابا جی یہ پروں کی چال پہ ہے نا میں اب یہ تو نہیں کہہ رہا کہ بغل کی تیلیاں جیسی ہیں ویسی پروں کی تیلیاں کر دو نہیں نہیں آپ نے کہا تیلی بریگ میڈیم جس کو کہتے ہیں وہ نہیں چاہیے آپ نے کہا تیلی بریگ ہاں جی تیلی بریگ کا مقصد کیا ہے اور میں آپ کو دیکھو آپ میرے بھائیو ٹھیک ہے بعد ہم نے وہ کرنی ہے جس میں نہ پختہ وزن ہو ٹھیک ہے نا جی میں آپ کو مثال دیتا ہوں گڑی سے ٹھیک ہے ہم نے گڑی کو لگا دیئے کانے کانے لگا کے اور ہم نے اس کا بریگ پیپر لگا دیا کہ آیا یہ گڑی اڑ سکتی ہے نہیں 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 آپ میری بات کا مقصد سمجھے نہیں 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 آپ سن لیں میں آپ کوئی کہہ رہا ہوں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ تو لپو ہے نا لپو ہو گئی ہاں اب گتے کی ہم نے گڑی بنا آ کے اور اس کو ہم نے جھاڑو کے تیلے لگا دیئے کیا یہ اڑ سکتی ہے نہیں نہیں اڑ سکتی ہے نا کیونکہ فیدر پھر زیادہ دیکھو فیدر آپ نے پر کر دیا چوڑا تو فیدر تو اس کا ہو گیا موٹا اگر ہم نے اس کی تیلی بریگ کی وہ تو ہو جے گا ٹھپا پتہ ہے کہ میرے میرے وہی میں پوائنٹ آف ویو کو آپ سمجھے نہیں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کنفیوزن ہو جائے گی یہاں پر بہت بڑی نہیں نہیں کنفیوزن کرنے کی بات نہیں ہے یہ بٹ جو ہے نا کھولی کتاب ہے بٹ سم میں آپ میں آپ کو بتاتا ہوں نا جب مادی کی ہم لوگ تیلیاں بریگ کہہ رہے ہیں آہ یہ اس کا پر بریگ کہہ رہے ہیں تو اس بریگ پر میں تیلی موٹی تو نہیں ہو سکتی بریگ ہے ایسے ہی ہے نا نرکہ اگر فیدر موٹا لگا دی ہے نا تیلی بریگ لگا دی تو بچے ٹھپے نکلائیں گے سنے تو صحیح نا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی بات تو آپ بتا رہا ہوں نا جی کہ جیسے ہی آپ فیدر چوڑا کرتے ہیں ہاں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس کی ساری تیلیاں بریگ کر دیں ہم تیلی کی شیپ ہے صحیح ہے ایسے نہیں ہے کہ اب نیچے سے لے کے اوپر تک تیلی بریگ ہوتی ہے نہیں جہاں سے چال چروع ہوتی ہے کبوتر کی اس کی تیلی بریگ ہوتی ہے نہیں مطلب اگر اسی پر کو آپ موڑ کے تیلی کو کبوتر کے پر کو لگا دیں تو آگے کیا ہوگا پر بڑھ سب میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ با جو آپ کر رہے ہونا اس کو وضاحت سے کر دو وضاحت سے کریں گے اب یہاں پہ ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ چوڑا پر لے لیں اور اس میں موٹی تیلی کر دیں چوڑا پر ہوگا تو بڑھ سب اگر وہ بیلنس کبوتر ہوگا تو اس کو تیلی موٹا ہوگا مازرت کے ساتھ مازرت کے ساتھ میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تیلی میڈیم ہوتی ہے پیچھے سے موٹی ہوتی ہے جہاں پہ وہ لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے آ کر میڈل میں سے اس کی تیلی آگے سے بریگ ہی ہونی چاہیے تو وہ تو بریگ ہی ہوتی ہے تو وہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں وہ تو بریگ ہی ہوتی ہے وہ تو ہر کسی کی بریگ ہوتی ہے تو وہ ہی میں کہہ رہا ہوں جو پر موٹے کے ہوتے ہیں نا کبوتر ان کے چالوں میں فرق ہوتا ہے جو چوڑے پر کے کبوتر ہوتے ہیں نا آپ سیالکوٹی کبوتر لے لیں اس کی تیلی کو چیک کر کے دیکھیں جو جینون کبوتر ہے ان کی تیلیوں کو چیک کر کے دیکھیں ان کی نیچے سے بھی چال اوپر تک ایک ہی آتی ہے اوپر سے جا کے تیلی اتنی سی بریہ ہو میری بات تو سنے نا آپ اگر میرے گھر میں ایک کبوتر دکھاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں کبوتر دکھائیں وہ ایک سیالکوٹی کبوتر ہے اس کے پر آپ کو بریہ کا آ رہے ہیں لیکن وہ اپنے پوائنٹ میں رنگ میں سب کچھ پورا ہے ہم پھر اس کے پر بریگ کی ہوئے بریگ پر تو آپ نے کی ہے نا کی ہے رنگ اس کا مطلب پھر ہم نے خود بنائے ہیں رنگ تو آپ نے جو ہوں تو اس کی پیرنگ کی ہے تو وہ بنائے نا بنائے اللہ آپ کا بلہ کرے جو آپ کبوتر جوڑوں کے لیے یوز کرتے ہیں اور بریڈنگ کے لیے یوز کرتے ہیں اس کا جو پر نیچے سے ہوتا ہے نا جو نیچے سے چلتا ہے وہ موٹا ہی آنا چاہیے میڈل میں سے آگے یعنی یہ پورا پا رہا ہے محمد عویس بھائی اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی نا تو آپ لیفٹ ہو جو بیچ میں سے آپ کیوں دیکھ رہے ہو میرے بھائی کیوں دیکھ رہے ہو آپ اگر آپ کو شور لگ رہا تو یہ اتنی پرفیکٹ باتیں ہو رہی ہیں کہ تمہارے یہ پلے بھی نہیں پڑیں گے پہلے کسی سے سیکھ لو کو ایک کبوتر بازی پھر جونس آگے کمنٹس کرو اس کا بابا جی پتہ کیا چلے ٹھیک ہے آپ بھائی کو اس بھائی سے نراز نہ ہو نہیں نہیں نراز والی بات نہیں ہے نہیں وہ پتہ کیا اس بندوں کو واقعی میرا خیال ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی ایک تیلی لے آکے نا کبوتر کی یا کبوتر کو ہی لے آکے چوڑے پلے کا اس کی تیلی کا جو اندر ڈیزائن ہے نا وہ کبوتر بازی کو دکھایا جائے گا کہ نیچے سے دیکھیں کیسی چال ہے اور اوپر سے دیکھیں کیسی چال ہے اور وہ ساتھویں پر تک ساتھویں اندر سے لے کے ساتھویں پر تک جو کبوتر کی چال ہوگی نا وہ پوری ایک لیول پہ ہی آتی ہوگی آگے سے جا کے جو کیونکہ آگے والے پر جو بڑے ہیں وہ تین شاہ پر ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں لمبے ہو جاتے ہیں اس وجہ سے وہ تیلی جو ہے وہ پیچھے سے موٹی اور میڈل سے جا کے آگے بڑی میں کلیر کرتا ہوں ان کو میں خود ان کو کلیر کرتا ہوں یہ بات آچھا دیکھو دوستو بات صاحب نے بات کی تھی مجھے وہ بات ساری سمجھ لگ گئی تھی ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی وہ بات آپ لوگوں کے اوپر سے گزر جائے گی کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے چوڑا پار کر دو اور بریق تیلی کر دو ٹھیک ہے نا وہ تیلی کا مطلب بریق کرنے کا یہ تھا کہ جو اوپر کا سٹائل ہے نا کبوتر کے پرو کا وہ اتنا زیادہ چوڑا نہیں رکھنا کہ آگے سے بچے چوڑے پر کے نکلائیں ٹھیک ہے نا کیونکہ جب آپ نے بریق پر کی کبوتری لگائی ہے بہت زیادہ چوڑے پر کا کبوتر لگا دو گئے تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بچے چوڑے پر کے نکلائیں گے ٹھیک ہے تو وہ ٹھپے ہو جائیں گے تو اس کو میڈیم کرنے کے لیے جو پرو کی فیکونس والا سسٹم ہے نا تو وہ جو آگے سے جا کے نا وہ پر تھوڑے بریق ٹائپ کے لگانے چاہیے اس سے آپ کے کبوتر جونس ہے نا بڑے بیلنس نکلیں گے ٹھیک ہے میں نے بات صاحب کو اس لیے کہا جی کہ جونس ہے کنفیوزن آپ نے کر دے نہیں ہے ادھر بہت بڑی کہ آپ چوڑا پار کہہ رہے ہیں اور بریق تیلی کہہ رہے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی لوگ تو بچارے کبوتری ٹھپے کر دیں گے اپنے کیونکہ پرو کا جونس ہے نا ایک بہت بڑا کردار ہے کبوتر بازی میں ہر چیز کا کردار ہے دم کا ایک اپنا کردار ہے پرو کا ایک اپنا کردار ہے ٹھیک ہے جی اپنا آنکھ کا ایک اپنا کردار ہے تو میں اس کے لیے آپ کو نا ایک پیر لے کر آتا ہوں اس کے پر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے وہ آپ کو پوری بات جونس ہے نا وہ پر اور وہ پیر جونس ہے نا وہ کلیر کر دے گا کہ اس طریقے سے جونس ہے وہ پیرنگ کر نہیں ہے پرو کی ایسے تو ہوا ہی باتیں ہیں اوپر سے گزر جائیں گی تو آپ لوگ کرو بڑ سب سے بات میں پکڑ کے لاتا ہوں اندر سے جوڑا جو میں نے لگایا اب ہے ابھی رات کوئی ڈسکس ہو رہی تھی جوڑے کے اوپر تو آپ لوگوں کو جوڑے کا شوق کرواتے ہیں ان کے پار دکھاتے ہیں اچھا بات صاحب آپ بتائیں کونسا والا جوڑا دکھانا پسند کریں گے جانلے والے کا شوق کریں گے وہ ہی کروائے بڑا جوڑے کا کریں گے نہیں بڑا جوڑے جانلے والے ہیں جو آپ کے ہلا فیوریٹ پتھا ہے تیرا دار یہ والا وہ لے کر آؤں یا جان لے والا لے کر آؤں جان لے والا لے کر آؤں والی اسلام ورحمت اللہ جی بھائیو بابا جی ایک جوڑا لاتے ہیں ابھی آپ کو اس کی اضاحت کرتے ہیں جو چیز آپ کو بتا رہے تھے دوستو بھی یہ بتاؤ کہ بابا یہ کئی کسی جگہ پر خطا نہیں کانے جائے انشاءاللہ بکر لیتے ہیں ادھر ہی وہ اصل میں چیز بتے کیا تھی وہ اس طرح واضح نہیں ہونا جو چیز آپ کو بتا رہے تھے نا وہ اس طرح واضح نہیں ہونا تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ابھی وہ پیر لے کر آتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا وہ کنفرم کرتے ہیں تیلیوں میں کہ یہ کیا چیز ہونی چاہیے تو انشاءاللہ وہ ہی چیز آپ جو ہے نوٹس میں لے کر اس کو لگائیں تو شکریہ جی جناب بہت شکریہ والیکم سلام تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ کو اس میں بڑی حد تک انشاءاللہ کامیابی ہوگی کیونکہ آپ نے کوشش کرنی ہے کوشش کریں گے تو آپ کا پیر جو ہے نا وہ مکمل انشاءاللہ لگے گا ادھر ہر استان اپنے اپنے مزمل مغل بھائی جی بلکل یہ ہے کہ جو ہم لوگوں کے پاس ہے ہم لوگوں نے وہی بتانا ہے سر چھوڑنے والی تو اس میں کوئی بات نہیں ہے میرے خیال میں کیونکہ ہم لوگ تو اپنا جو شوک ہے وہی آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں تو اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ سے معذرت چاہتے ہیں جناب کوئی ایسی بات نہیں ہے وَالَيْكُمْ سَلَامْ مَاجَدْ وَائِكِيَا ٹھیک ٹھیک مدس رفتہ بابا جی بابا جی بہت شزادے بندے ہیں کوئی لالچ نہیں ہے کسی قسم کی جناب عبدالغازی صاحب میرا بھی کشمیر کو سلام جناب میرے کشمیری بھائیوں کو سب سلام دیں دیکھیں ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے کبوتر بازی میں جو ہم لوگوں نے سیکھا ہے وہ ہی آپ سے شیئر کر رہے ہیں تو اس سے اگر آپ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے تو ہم لوگ اپنی خوش قسمت ہی سمجھیں گے کیونکہ کوئی مطلب وہ زور زبردستی والی بات تو ہے نہیں ہے کہ جیز زبردستی پکڑ کے آپ کے دماغوں میں ڈالا جائے تو میں تو بابا جی سے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں انشاءاللہ جو بھائی اور دوست آپ کو دیکھنے والے ہیں ان کا انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا بہتر ہی ہوگی انشاءاللہ کبوتر بازی اچھی بنے گی اصل میں کچھ پوائنٹس اور کچھ چیزیں کبوتروں میں ایسی ہوتی ہیں وہ جب تک کبوتر آپ کے سامنے نہ ہو نا بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے ہی وہ چیز کبوتر میں دیکھتے ہیں نا تو آپ جا کے جو آپ کا بہترین کبوتر ہے نا اس میں چیک کیا کریں تو آپ کو واضح طور پر پتا چل جائے کہ یہ بات غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں تو بھائی اس میں نراز کی والی کوئی بات نہیں ہے بابا جی کونسا کوئی کسی کو انفرمیشن اپنے کبوتر بیچنے کے لیے دے رہے ہیں یہ تو کھلے دل کا بندہ ہے ماشاءاللہ یہ تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کرے ہر بندے سے جو ہے نا پیار کرتا ہے جی میرمانی سر شکریہ 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 سر آپ کو بھی جناب آپ کو بھی لابیو جی لابیو شاہ زیب صاحب میں تو یہ ہی کہوں گا جی مطلب جو بھی کبوتر آپ کو دکھائے جاتے ہیں اور ان میں پوائنٹس بتائے جاتے ہیں نا وہ کوشش کریں کہ وہ آپ کے پاس جو کبوتر ہیں نا اچھے جو کبوتر ہیں جو آپ سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں وہ بہت اچھے ہیں ان میں جا کے وہ پوائنٹ چیک کریں پھر میرے خیال میں ان میں وہ پوائنٹ ہونے چاہیے جو اچھے کبوتروں میں ہوتے ہیں جو آپ کو بتائے جاتے ہیں ہاں جی جناب مہر اکرم صاحب سوال جی سر ہاں جی ہاں جی جناب حمزہ اوان جی لیں بابا جی آگے ہیں اب آپ کو جو ہے نا وہ پیر کا شوق کرواتے ہیں انشاءاللہ جی بابا جی میں دونوں پیر ہی لے آیا ہوں اچھا چلنے سر اب کیمرے کو پیرے اچھا جی ایک سکتے لیں جی میں کیمرے کو بابا جی کی طرف کر رہا ہوں اب دیکھیں ادھر آئینا ترکڑی ہوئیں گے تو آپ لیں سر آجتے یہ لیں جی بابا جی یہ دیکھیں یہ مادی ہے یہ دیکھیں جی مادی یہ دیکھو دوستو اس کے پر دیکھو یہ دیکھو اس کا ادھر سے دیکھو ایسے یہ دیکھو اس میں آپ لوگوں کو میرے ہاتھ نظر آ رہے ہوں گے اتنے بریقے پر اور اوپر سے پر بھی نظر آ رہے ہوں گے بریقیاں نظر آ رہی ہوں گے ٹھیک ہے جی یہاں پر رکھ کے دوبارہ پھر پر دکھا دیتے ہیں دیکھائیں ٹھیک ہوگی یہ مادا کا پر ہے جی اب بھئی دوسرا بھی درہ شوک کروا دیں یہ دیکھیں یہ دوسرا پر ہے جی آپ دکھائیں میں دکھاتا ہوں کیونکہ آپ کو فوکس نہیں افصیح ہوگا کھولیں پھلا یہ ہوا پھلا کھولیں جاں ہوں گے جاں ہوں گے یہ اب بھئی دوسرا مادا کا پر آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس کی بریقیاں بھی دیکھ لیا ہوگی پر کی تیلی بھی دیکھیں پر ہی اب اس کا نعرہ دکھا دیتی وہ پیچھے جان دیکھ یہ اس مادا کا نعرہ ہے جی اب یہ اس مادا کے ساتھ میں نے اس کو پیر کیا بھائی ٹھیک ہے جی یہ نعرہ ہے یہ اس کی بغل بھی چیک کر لو کو بھوتر کی ٹھیک ہے جی ابھی بغل تھی یہ کریز میں ہے کو بھوتر اور نہیں بڑھ سے چھوڑے یہ دیکھو اس پرک کو بھوتر کے پار دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو اس کے نیچے سے پروگی شیپ دیکھو درا ٹھیک ہے جی یہ یہ اس کی بغل ہے بڑھ سے دوسرا پلاہ کھولے اور پکڑنے میں خراب ہو گئے جھے چلیں اب دیکھو دیکھیں جی ماشاءاللہ پلاہ اب ان کے نارمادی کے پیچے سکرین چھوڑ مار لو آپ لوگ ہاں جی ٹھیک ہے جی دوسرا بھی دکھا دیں دوسرا پیر دکھا دیں اب آپ یہ مادی ہے یہ دیکھو جی یہ مادی کا پلہ ہے یہ دیکھو جی یہ مادی کا پلہ ہے میں اور زیادہ اس کو آپ کو ایسے کر کے دکھا دیں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ آجیں دیکھو جی یہ مادی کا پلہ ہے اور بڑا سب دوسرا نارم دکھا دیں کیونکہ ہی مانڈو پسے اٹھا کے لائے ہوں جوڑے ماشاءاللہ یہ نارم جی یہ اس مادی کے ساتھ چھوڑ با یہ اس مادی کے ساتھ کا نارم میل ہے پھر اوپر سے دکھائیں یہ میل کا پا رہا ہے بڑا سب آپ کیمرہ پکڑیں درہا میں یہاں سے پارک کھول کر رکھاتا ہوں یہ اس کبوتر کا پا رہا ہے کریز میں لگاوا ہے یہ اس کا دوسری سائٹ کا پا رہا ہے دوستو بھائیو دو پیر آپ کو دکھانے کا مطلب یہ ہی ہے پھارت دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نہ کسی قسم کی نہ کوئی غلطی نہ رہ جائے کنفیوزن نہ رہ جائے بیچ میں بات نہ آپ کے نہ کہ جی وہ ایسے ہو گیا تو ایسے ہو گیا ٹھیک ہے یہ صرف آپ کو پاڑ دکھانے کے میں کبوتر لے کر رہا تھا جوڑے میں سے بڑھ سب کیمرہ کر روخ اپنی طرف کر لے میں ان کو چھوڑوں ہاں جی جناب انشاءاللہ آپ کو ایک مکمل اس چیز پہ ریکارڈڈ ویڈیو دیں گے آپ کو انشاءاللہ جو آپ کو سمجھ نہیں آیا وہ بھی سمجھ آئے گا انشاءاللہ اور اس سے فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ اللہ خیال اصل میں یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں یہ پریکٹیکل کیے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ تقریباً چوبیس پچیس سال کی محنت ہے ایسے تھوڑی ہے جی جی فیصل اسرار صاحب پریکٹیکل is good آپ کسی چیز پہ کتنا بھی پریکٹیکل کریں گے وہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر ہی ہوتی جائے گی جی رانم ماجد جی جناب love you ہوگا سر آپ سے بھی مہربانی شکریہ سر اللہ بھاگا آپ کو لمبے زیادہ جی شکریہ والاکم سلام محمد جوید جواد ٹھیک ہو کیسا جی آپ بھی جناب اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بھی خوش رکھے عباد رکھے سر جی بھائی جن تیلی گولیا گدر شکل میں گاڑر شکل میں بھائی جن یہ آپ کو کلیر کر دیں گے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایک ویڈیو بنائیں گے تیلی کے اوپر پھبوتروں کی آپ کو بازیہ ہو جائے گا انشاءاللہ جی جی بلکل عسیم بھائی مہر اکرم صاحب بھائی جن میلی آنکھ بھائی جن آنکھ تو کوئی بھی ہے آپ کو آنکھ تو اڑتی اڑتی ہے کوئی بھی آنکھ لے رہے ہیں آپ اپنی چھت پہ کوئی کبوتر میلی آنکھ کا اڑائیں وہ بھی اڑکے بیٹھے گا آپ کسی اور کی چھت پہ جو شام کو بیٹھ رہا ہے کبوتر اس کو جا کے دیکھیں اس کی شاہد صاف ہوگی آنکھ تو اس کا اڑان سے کوئی تلق تو میں نہیں سمجھتا اس کا کہ میلی آنکھ ہو تو اڑے گا نہیں ہوگی تو نہیں اڑے گا یا میلی آنکھ کا فل گرمی میں نہیں اڑتا ہے اڑتے ہیں سب کبوتر اڑتے ہیں کیوں نہیں اڑتے ہیں بس اس کے آنکھ کے جو ہے نا پوائنٹ پورے ہوں جو اڑان میں کبوتر ہوتے ہیں میلی آنکھ ہوگی بھی اڑتے ہیں کیوں نہیں اڑتے ہیں بند آنکھوں کے اڑ جاتے ہیں تو مہلی آنکھ تو پھر اچھی ہے لیں جی بابا جی آگے ہیں اب آپ سے بابا جی بات کرتے ہیں بارد صاحب کیا کیا کانیاں سنا دی ہیں مندوں کو کچھ نہیں کیا کانیاں سنا اچھا چوڑے پر کے ایک بوتر سنا ہے کہ وہ تید ہوا کو نہیں کٹ سکتا اور باہر گر جاتا ہے اور واپسی نہیں کرتا کیا یہ سچ ہے ٹھیک بات ہے بھئی صحیح بات ہے کیونکہ اس کی ہوا زیادہ پروں کے اندر خود اکل سے توڑا سوچو جتنا چوڑے پرگا کے بوتر ہوگا اتنی اس کے اندر ہوا جنسی زیادہ پھسے گی تو جب اس کو زیادہ ہوا اس کے اندر ٹھہراؤ کرے گی تو وہ نظر بھی نہیں آئے گا کدھر گیا اتنی دور جائے گا خموش موشن میں بہت اچھا ہے اچھی پرفارمس دے گا موسم کھڑا ہوئے موسم کے اندر چوڑے پرگا کے بوتر بڑے اچھی پرفارمس دے گا درمیانے پرگا کے بوتر جو تھا نا درمیانے پرگا نا بہت زیادہ بریق نو بہت زیادہ چوڑا وہ کھڑے موسم میں بہت اچھی پرفارمس کرے گا اور تیز ہوا کے اندر بھی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ وہ کبوتر آپ کا پرفارم کرے گا اس کا آپ کو مزہ آئے گا پرفارم کرنے کا یار تندھ کا علاج بہت سارے طریقے ہیں تندھ کے علاج کے ٹھیک ہے نا جی ایک استاد تھے انہوں نے کہا جی کچور ہوتا ہے کچور پنساری کی دکان سے ملتا ہے چنے جتنا کچور لینا اور چنے جتنا گوڑ لینا یہ دونوں چیزوں کو مکس کر لینا ٹھیک ہے جی اور کبوتر کو رات کو گولی بنا کے دے دنی ہے اور صبح کو کبوتر جب خالی پیٹ ہو اس کو ایک ٹکڑا دالچینی کا ایک موٹی لیچی اور ایک منکہ یہ تین چیزیں لے کر اور آدھا چاہے گے کپ پانی کے اندر اس کو جونس ہے نا جی آپ نے ابالنا اچھی طریقے سے جب وہ آدھے سے آدھا رہے جے اس میں دس سی سی لے گے آپ نے کبوتر کو پلا دینا ہے جی راشر بھائی والیکم السلام راشر بھائی کیا آلہ آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں کافی دن ہو گئے ہیں میسیج نہیں آیا آپ کا ویڈساپ پر بھی خیریت ہے نا ٹھیک ٹھاک ہے نا آپ تب یہ ٹھیک ہے آپ کی تو وہ جو آپ نے وہ دالچینی کا پانی دس سی سی اس کو پانی صبح کو پلا دینا ہے پہلے پانس سی سی پلانا ہے اور اس کو کڑے میں چھوڑ دینا ہے جب وہ حضم کر لے تو اس کو دوبارہ پانس سی سی پانی پلا کے اور تانبیہ لینا ہے اور دھوپ کے اندر تانبیہ رکھ کے نا اس کے نیچے اس کبوتر کو رکھ دینا ہے جب کبوتر کے جسم پہ پورا پانی آنے شروع ہو جائے نا پورا پانی پانی ہو جائے تو جب وہ پانی پانی ہو جائے بلکل کبوتر کو مار نہ دینا اس کو دیکھتے رہنا ساتھ ساتھ نہیں تو اس کے نیچے تانبیہ کے نیچے کبوتر نے دام دے دینا ہے اس کو کبوتر اسی ہے لو فلایر کبوتر بازی کے اندر اس کو دم دینا بولتے ہیں کبوتر کو نا آپ اس کے نیچے اس کو کبوتر کو رکھو تامیے کے نیچے گرم دوب کے اندر تو وہ پورا پانی پانی ہو جائے گا اس کو نکال کے آپ اپنے کھوڑے کے اندر چھوڑ دو نا جو بار پھٹی ہے جب وہ نارمل ہو جائے اس کا کرنگنا بند ہو جائے اس کو نکال کر اس کو پلاں مار دو انشاءاللہ نائنٹی فائی پرسنٹ کبوتر ٹھیک ہو جاتا ہے پانچ پرسنٹ نہ ہو تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے یہ ایک پرانا ٹوٹک ہے اور سادو کا یہ آج کا نہیں ہے بڑا پرانا ٹوٹک ہے سادو کا تو یہ کر کے دیکھ لو اگر اسی ہو گیا ٹھیک تو ٹھیک ہے اور کسی بھائی کا کوئی سوال پوچھ لو جو بھی پوچھنے دیکھو میں نے کبوتر لاکر پیرنگ دکھانے کا آپ لوگوں کو مطلب اور مقصد یہ تھا کہ بھائیو باٹ صاحب جو بات کر رہی ہیں باٹ صاحب کی بات مجھے تو سمجھ آگئی لیکن نیو کمر کو کیسی آئی گی چوڑا پار اور بریگ تیلی وہ تو فاس جائے گا اس بات میں پورا پورا فاس جائے گا وہ اس بات میں تو پیرنگ آپ کو دکھا دی ہے آپ دیکھ لو ان کبوتروں کے جو سٹائل ہے پرو کا نیچے سے چوڑا آ رہا ہے اوپر سے آکے وہ بریگ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر کبوتر کی ایسی ہوتے ہیں کئیوں میں موٹے بھی نکلاتے ہیں نا پتہ نہیں چلتا نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے یہ آپ کا سوال غلط ہے فلک شیر کھوکر صاحب یہ آپ کا سوال غلط ہے آپ گول پر کا کبوتر کے بھی پر بریگ کرو گے نا بریگ پرو کے گول پرو کے کبوتر بناو گے وہ بھی بند سپیڈ سے جائیں گے یار یہ سمپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ موٹا آدمی اور بریگ آدمی پتلا سے تیز بھاگے گا اور موٹا تھوڑا سلو بھاگے گا تو یہی کبوتر کی آپ اس کے پروں میں گئے لو بھاگنا تو اس نے جو انسا پرو سے ہی ہے نا اسمان میں تو پرو سے ہی جانا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی لوازمات بھی کبوتر کے دیکھنے ہوتے تھے اگر آپ نے کبوتر کے پر بریگ کر دیئے اور کبوتر کو ویٹ والا کر دیا ویٹ لس نہ بنایا تو وہ ٹھپا ہوگا وہ بچارہ جال سے بھی نہیں اڑ سکے گا ڈنڈے مار مار کے نقصے دے دے گے اس کو بیجو گے اس کی چربی ختم کرو گے تو وہ اڑے گا ورنہ وہ نہیں اڑے گا کسی بھی حال میں کبوتر نہیں اڑے گا کیونکہ اس کے پر ساتھ نہیں دے رہے جسم کے ساتھ اگر چوڑے پار کا کبوترہ تھوڑا ویٹ والا بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اڑے گا بریگ پر ہوگے کبوتر کے اندرہ اس کو اتلیٹس ہونا چاہیے اس کے اوپر گھوش نہیں ہونا چاہیے یار دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے آنکھ کے اندر رنگ جو ہم سا ہے نا جی وہ گول بھی ہوتا ہے بیزوا بھی ہوتا ہے ٹیر اوپر کو بھی ہوتا ہے نیچے کو بھی ہوتا ہے پیچھے بھی ہوتا ہے آگے بھی ہوتا ہے ان کے فنکشنز ہیں ان کے فنکشنز ہیں ٹھیک ہے نا اور جو بیلکل سینٹر میں آگے سے بھی آنکھ اتنی باقی بچی ہوئی ہے پیچھے سے بھی اوپر سے بھی نیچے سے بھی بیلکل سینٹر کے اندر لگاو ہے رنگ اس کی آنکھ کا نور لگاو ہے وہ آپ کا بہت بڑا بریڈر کبوتر ہوگا بریڈر کبوتر ہوگا وہ نہیں نہیں یار کھلے جوڑ والے کبوتر بھی اڑتی ہیں ایسی بات نہیں ہے بلکل اڑتی ہیں شام تک بھی اڑتی ہیں لیکن جب جس کو کہتے ہیں نا پی پہ آگئی کبوتروں کے اوپر مسئیبت پڑ گی گیارہ پھرتے ہیں آگئی ان کے اوپر تو زیادہ تر نا کھلے جوڑ والے جو اندروں میں کٹ جاتی ہیں ضائع ہو جاتی ہیں باقی تو دیکھو جی اس کے اندر خون سپر جینئس خون ہے پار بھی اس کے اچھے ہیں سٹیکچر بھی اس کا اچھا ہے صرف جوڑی کھلا ہے نا جوڑی کھلا ہوئے نا تو کوئی ایسا مزائقہ نہیں ہے مزائقہ نہیں ہے لیکن جہاں سپر ڈگری آ جاتی ہے نا سپر ڈگری میں آپ کو جوڑ مند والا سپر ڈگری میں آ جائے گا آپ کے پاس اتنی بات ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی کوئی کوئی نوکھی کانی نہیں ہے ہاں جیزر چیمپئنس کبوتر ہوتے ہیں جو چیمپئنس کبوتر ہوتے ہیں آپ اس کو پکڑ کے دیکھو میری بات نہیں سنو دوسرے تیسرے چوتھے بندے پانچویں بندے کسی بھی بندے کی بات نہ سنو آپ پریکٹیکل کی بات سنو پریکٹیکل پر اہمیہ دو اب یہ دیکھیں میرا بھائی ہے دانش بار ٹھیک ہے نا مجھے دانے پڑ کی بات مجھے نہیں سمجھائی تو آپ لوگوں کو کہاں نہیں سمجھا نہیں تھی میں نے آپ کو وضاحت کی اس کی میں دو پیر اٹھا کے لے آیا میں نے پیر رہا کے کھول دیا آپ کے آگے کہ چیک کرو چیک کرو ان دونوں کو بات انہوں نے ٹھیک کی ہے لیکن جس طریقے تھے وہ بات کر رہے تھے خالی بات میں اور بتانے میں بہت فرق ہے پریکٹیکل ایک کبوتر کو دکھا دینا اور ایک زبان سے بات کرنا ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے دیکھو بھائیو کبوتروں کے پروں کی چپٹی تیلیاں بھی ہوتی ہیں زیادہ تر جونت ہے کسوری ٹائپ کبوتروں کے اندر چپٹی تیلی کے کبوتر ہوتی ہیں اور جو سیالکوڑ کی کبوتر ہیں ان کی کبوتروں کی بناورد تیلیوں کی گول ہے اور یہ کمبینیشن ہے جب تک آپ ان دونوں کمبینیشن کو ملا ہوگے نہیں ایک پرفیکٹ برز نہیں بنا سکو گے کیونکہ میرا تو نہ چوبہ کو کبوتر بیچنے سے ہے نہ خود سے بازییں کرنے سے ہے تو میرا تو کوئی اس میں چکر ہی نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں ایمی جو سا لگائی رکھوں ٹریک کی باتی کے بیچھے کہ کسوری بڑے اچھی ہیں تو سیالکوٹی اچھے نہیں سیالکوٹی بڑے اچھے ہیں تو کسوری اچھے نہیں میں تو کہتا ہوں یار جو بھی اڑے نا وہ اچھے ہی ہوتا ہے دونوں کبوتر ہی اچھے ہیں پرفیکٹ کبوتر ہے کرنا کہاں سے ہی ہے آپ لوگوں نے اس کو جونسہ نا خود سے دیکھ رہا ہے اڑا کے تجربہ کر لو جب آپ کا اڑانے سے تجربہ کبوتر کے اوپر آ جائے گا تو آپ یہ جو فضول باتیں لوگ کرتے ہیں نا تھی اے الہ چنگا تھی اے الہ چنگا آپ لوگ نہیں مانو گے مین چیز ہے پریکٹیکل پریکٹیکل کا مدان ہے جب آپ پریکٹیکل کر لوگے آپ کو سارا کچھ پتا چل جائے گا نہیں 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 یہ فہاد کبوتر کلب یار جو پہلی کلی ہے نا پہلی کلی میں ہزار دفعہ بتا چکا ہوں یہ پر مانا ہے کبوتر کی بغل کو چیک کرنے کا آج سے دو سال پہلے دھائی سال پہلے میں نے کامران عباس کو پیر فہاد کی جھت پر انٹرویو دیا تھا عمر کلا میں کہ پہلی کلی جو انسی ہے کبوتر کی اس سے بغل کا پر اوچھا ہونا چاہیے جن استاذہ اکرام نے کبوتر بیچ رہے ہوں گے یا انہوں نے کرنا ہوگا تھا بھائی وہ تمہیں ٹرک کی بطی میں اگر لگائیں تو لگائیں میں ایسی بات نہیں کرتا اگر پہلی کلی بڑی نہیں ہے تو اس کے ساتھ والی دوسری کلی اس سے اوچھی ہونی چاہیے تو آپ کا کبوتر پرفیکٹ ہے پرفیکٹ بغلوگا کبوتر ہوگا کہیں بھی آپ اس کو نوٹس کر لو آپ ایسا کرو اپنے گھر میں پانچ بچے دیکھ لو جن کی بغلیں جو انسی ہیں شباز رضوان کھوکر صاحب شباز بھائی کی آلے ٹھیک ٹھاک ہو اور سناو تب یہ ٹھیک ٹھاک ہے سو دیا ایک بوتر ٹھیک اڑھ رہے نے تو بھائیو اپنا بغل نا اس طرح بڑی ہونی چاہیے میں نے آپ کو پتایا پانچ بچے لے لو بڑی بغل کے پندرہ بچے لے لو چھوٹی بغل کے اڑا کے چیک کر لو وہ پانچوں انہوں کے سر میں جوتے ہیں نا مارے تو پھر بات کرنا بڑی بغل والوں انہوں کے سار انہوں پندرہ کے سر میں جوتییں ہی پڑھنی ہیں جب بھی پڑھنی ہیں جہاں محسن تھوڑا سا گرمہ آگیا نا وہاں پہ بڑی بغل والے نے گلائٹ ہو جانا گرائی میں جا کے ٹھیک ہے چھوٹی بغلہ نے نیچے نیچے دلیل ہو کے اور بیٹھ جانا ہے اتنا فرق ہے جی جی ملوان کبوتر پرور ملوان کبوتر نا اچھا کسی کے نام میں مجھے لینے میں کوئی غلطی ہو جائے تو بھائی مجھے معذرت کے ساتھ معاف کر دینا کیونکہ مجھے اتنا پڑھنا پڑھنا نہیں آتا میں تکے تکے لگا کے جون سے آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں کیونکہ یہ اسی شوک کی وجہ سے میں نہیں پڑھا بچپن سے ہی اس کام کے بیچے لگاواؤں بچے میں اور بڑے کبوتر کے اندر بلکل سیم پر ہی ہونے چاہیے بچے کے بلکہ اور زیادہ بڑی بغلے ہونے چاہیے جس وقت بچہ کلیئیں صاف کرتا ہے نا بغلے صاف کرے گا اس کی بغلے چھوٹی نکلائیں گی عثمان اکرم صاحب یار دیکھو بھائیو سوالوں کے جواب میں آپ لوگوں کو سلام کے جواب اس لیے کم دیتا ہوں کہ میری کوچی ہوتی کہ میں جتنی دیر آپ سے بات کروں نا اوہ آپ کو لوجک کے ساتھ بات کروں بکواس نہ کروں اوہ فلانے دا اڈیا انہیں اینج کیتا انہیں اینج کیتا انہیں اینج کیتا وہ کیتا ہوئے گا لوگک دیگال سکھو کام کی بات سکھو جس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہو بھلا ہو فضول باتیں نہ سنا کروں میں تو نہیں سنتا فضول باتیں اور نہ میرے پاس اتنا فضول ٹائم ہے کہ میں فضول گپے مارنے شروع کر دوں ہاں بھی فلانے تو سنا تیرا کی حالے کہ فلانے تو سنا تیرا کی حالے آپ لوگ جو اپنے مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے آپ لوگ مجھے دیکھتی ہو لائک کرتی ہو پسند کرتی ہو تو آپ لوگ کو مقصد حال ہونا چاہیے جی جی کشمیری بھائی ٹھیک ہے آپ کے بات صحیح ہے یار دیکھو محمد بلال صاحب مادی آپ کی سوکڑے سے نکلی ہے تو خدا کا خوف کرو اس کو کیوں جوڑے میں لگا رہے ہو یار پہلے اس کو تھوڑا کیلشیم مگرہ دو اس کو تھوڑا موٹا کرو پھر اس کو آپ ڈی وارم کرو مست ڈی وارم کرو اس کے پیٹ میں سے کیڑے نکالو اس کے اندر کیڑے بھی ہوں گے کیڑے نکال کے اس کو موٹا تازہ کر کے پھر اس کو جوڑے میں لگاؤ انشاءاللہ انڈے دے گی بیمار کے پوتری سے یہ تو ظلم والی بات ہے بلکل ٹھیک کہتے ہیں جو سازہ کرام کہتے ہیں نا کہ کبوتر اڑکے آئے تو اس کو پلٹانا چاہیے میں ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں یہ چھ بات بھئی اللہ کا شکر ہے سید اب ٹھیک ٹھاک ہے میں ان کے استادوں کے ساتھ اگری کرتا ہوں کیونکہ جب آپ کا کبوتر اڑکے آگے بیٹھے گا اس کے اندر حدت آئی ہے بہت زیادہ تو آپ اس کو چار پانچ منٹ کا ٹائم دو اس کے بعد آپ اس کو نہ پوٹا بھر کے پانی کا دو پوٹا بھر کے پانی کا پورے سوئی کی گڑی کے ساتھ نہ ایک منٹ کا اس کو ٹائم دو ساٹھ سیکنڈ کا اس کے بعد اس کو کبوتر کو کلٹی کر دو اگر خدا نہ خاصتہ اس کے بعد کوئی دانے صبح کو آپ کو پلٹاتے ہوئے یا کرتے ہوئے اس میں ریش کے رہ گئے ہیں تو جب وہ کبوتر آکے آپ کا بیٹھا ہے تو آپ اس کی ریش نکال دو کے باہر تو وہ کبوتر آپ کا بڑی جلدی بحال ہو جائے گا اور جس وقت آپ اس کبوتر کو پلٹاؤ گے اس میں گرم آگ کی طرح پانی نکلے گا ایک دفعہ پلٹاؤ گے کبوتر کی حدت آدھی ہو جائے گی اس کو پلٹانے کے بعد دس سیکمنٹ پندرہ منٹ آپ اس طرح ہی چھوڑ دو اس کے بعد وہ آپ کا کبوتر کیونکہ آپ نے جب اس کو پلٹایا ہے نا اس کے انتر تھوڑا پانی قدرت کی طرح سے رہ جائے گا وہ اس کو فائدہ کرے گا اس کو بحال کرے گا کبوتر کو آگ تو آپ نے جب کبوتر اڑکے آیا آدھی آگ تو آپ نے نکال دی اس کی آدھی پھر آپ لوگوں کی جو حصادی ہے جو آپ کی حصادی اکرام ہے ان سے پوچھو کچھ حصادی اکرام کوئی جو ابھی پانی بنے میں دیتے ہیں کوئی سندل بورے کا پانی سے سمالتا ہے کوئی کاؤ کلفا کاشنی سے سمالتا ہے کوئی الہچی کے پانی سے سمالتا ہے ٹھیک ہے نا جی کوئی اپنا دہی کے پانی سے سمالتا ہے سب کی اپنے اپنے طریقے ہیں یار جس کو جو چیز معافی کہا جے اس کو اس طریقے سے آپ کر لو یار دیکھو رامپوری کبوتر جو رامپور سے کبوتر آئے تھے نا جی وہی فروزپوری کبوتر ہیں وہی کمانگر کبوتر ہیں آئی سمجھ رامپوری کبوتر ہی ہیں کیونکہ میں نے تو بہت زیادہ انڈین زوگوں کے ساتھ اس چیز کے پر سٹیڈی کی اور چار پانچ رنگ کے کبوتر ہیں رامپوری کبوتر جو یہ ازاق چینے کبوتروں کو رامپوری بنا کے بیٹھے میں کوئی رامپوری رومپوری کبوتر نہیں ہے معذرت کے ساتھ جن کی ہیں ٹھیک ہے اوکی جن کو رامپوری لیکن وہ رامپور میں ایسے کبوتر ہی نہیں ہے رامپور کے کبوتر کلسرے کلدنبے کبوتر ہیں چھابدار کبوتر ہے جیسے کہ آپ کو فروزبوری کبوتر جس کو ہم بولتی ہیں ٹھیک ہے نا جی چھپے ہوئے کبوتر ہے وہ اور اپنا جو پھکے جونسرے کبوتر ہیں رامپور کے میرے پاس آئی ہیں میں نے ان کو بریڈ کی ہے رکھا ہے میں نے تو بہت بہت ڈرامی کی ہے نا کبوتر بازی میں میں نے تو انڈیا سے امپورٹ کی ہیں سارے یہ انڈیا سے گئے اپنا انڈیا میں ہی اپنا کلکتہ کلکتہ سے گئے اپنا بگلا دیج بنگلا دیج سے گئے امان امان سے آئے دبائی دبائی میں آگے پھر ان کی بریڈنگ رہی بعض میں میں نے کبوتر نکال دیئے میں نے بہت تماشی کی ہے کبوتر بازی میں ہاں یہ دیکھو نا یہ ارفان ملک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کبوتر میں اکل کا پوائنٹ کہا ہوتا ہے دیکھو ایسے کبوتر کی پلک اٹھانی ہے پانچوے رنگ کے ساتھ اگر کبوتر کے اندر کلارٹ ہے نا بہت سیانہ کبوتر ہوگا اندر اس کے کلارٹ ہوگی کسوری کبوتر کو کلارٹ نہیں آتی کسوری کبوتر کے جو نور کے اوپر کا رنگ ہے نا جس کبوتر کا مکمل ہوگا نا مضبوط ہوگا اور شام کو اس کا آئر ایس پھیلے گا نہیں پیوپل اس کا باہر نہیں آنے دے گا آئر ایس اس کو پکڑ کے رکھے گا وہ کبوتر جونس ہے اپنا بہت سیانہ ہوگا بلکل سیم ہوتے ہیں یار اب مجھے یہ بتاؤ پلوان کا بچہ جونس ہے وہ کمزور نکل آیا تو وہ کام تو نہیں کرے گا نا اس کو کھاڑے میں تو نہیں لے کے جائے گا پلوان کے بچے کو پلوانی اس کے ہٹ پاؤں نکلیں گے تو وہ اس کو پلوانی کے لیے تیار کرے گا نا تو اسی طرح کبوتر بازی میں بھی ہے کہ جو کبوتر آپ کا پرفیکٹ نکلے گا بچہ اس کے پوائنٹ پورے نکلیں گے تو وہ آگے جونس میں مدان کے اندر آئے گا نا کمیابی میں آئے گا لو جی اور کی تھی کہ کوئی سوالہ تو کر لو جلدی اندھی کر لو نہیں تو پھر میں جاؤں جا کے اللہ کو جہاد کروں اور نہیں اللہ کے بندے کیڑوں کے لیے انگوری سلکہ نہیں دیتے اللہ کے بندوں اس کو کسی کیڑو والی دوائی سے اس کو صاف کرو انگوری سلکہ سے تو وہ کمزور ہو جی کی الٹی پھر سلکہ تو جتنی اس کی فیٹ بنے گی اس کو ساری کو کھا جائے گا سلکہ تو فیٹ کو ختم کرنے کے لیے ہے انگوری سلکہ سلکہ نہ ایسے پلاو کبوتر کو انگوری سلکہ تو یہ ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ دو دفعہ کبوتر کو ڈال دیا کہ ان کے جو ان سے اپنا کبوتر فٹ رہیں گے اس سے جتنا ان کا اندر سے گند بلا سارا صاف ہو جائے گا اور اپنا حصیت میں آ جائیں گے کبوتر دانا اچھے طریقے سے کھانے شروع ہو جائیں گے اگر اس طریقے سے انگوری سلکہ دو گے تو ان کا دکھانہ غراب کر دو گے آپ یہاں سوکڑا کئی قسم سے ہو جاتا ہے کئی دفعہ کبوتروں کا پیڑ میں کیڑے ہو تو آپ سوکڑا ہو جاتا ہے کئی دفعہ کبوتروں کا جونس ہے اپنا بیماری کی وجہ سے سوکڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے حازمے کی وجہ سے ہو جاتا ہے اب مجھے تو نہیں پتا میں نے تو نہیں آپ کا کبوتر دیکھا کہ اس کو سوکڑا کی وجہ سے ہوا بھائی دانا صحیح عظم کرتا ہے آپ کا کبوتر تو اس کے پیڑ میں کیڑے ہوں گے اس کو کیڑوں کی دوائی دو شباہد بھائی کبوتر کی واپسی جونسی ہے نا جی کبوتر کے پروسے ہوتی ہے کبوتر نے گھر واپس پروسے ہی آنا نا سیانہ وہ اس کی آنکھ میں ہوتی ہے اور تیسری اس کی مین چیز جو ہڈی ہے پاور اس کی اس میں ہوتی ہے پاور اگر ختم ہوگی تب بھی کبوتر نہیں آسکتا پاور صحیح نہیں ہے اس کے تب بھی وہ کبوتر گھر نہیں آسکتا پاور جتنی مرضی ہو جیسے آپ کبوتر کو گلہ کر کے چھوڑ دو وہ زمین پہ گر جائے گا تیسری اس کی اندر اکل ہی نہیں ہے گھر آنے کی تو وہ کیسے آئے گا کئی دیکھا آپ نے کبوتر گھر کے ساتھ آگے بیٹھے رہتی ہیں گاری نہیں آرہے ہوتی پاغل ہوئے ہوتی ہیں تو یہ تینوں چیزیں جوز ہیں یہ ساری چیز جو بھی اللہ تعالی نے جو بھی چیز کبوتر کو دی ہے نا ٹھیک ہے نا کبوتر کو گیا کائنات پر ہر چیز کو ان میں کوئی نہ کوئی فنکشن اللہ بھاگنے رکھا اس کا بغیر فنکشن یہ نہیں دی ہر چین میں فنکشن ہے لو جی دوستو بھائیو اب مجھے اجازت دو ٹھیک ہے آپ لوگوں کافی کافی ٹائم لیا کبوتروں کا بھی آپ کو شوق کروایا اور جاتے جاتے ایک بات کہوں گا کہ ملک مبشر کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اس نے بھی چینل بنایا ہے اور اسی لیے بنایا ہے کہ کئی دن میں اس سے نراض تھا کہ یار تم نہ آ کے نا کبوتر بازی جو انسی ہے نا اپنا علم شیئر کرو تو وہ چیز کو بہت آوائیڈ کرتا ہے کہ اس طرح سب کو کبوتر بازی جو انسی عام ہو جائے گی تو میں نے کہا یار اگر تمہارا استاد اس چیز میں پیش پیش ہے تو تمہیں بھی اس میں جو انہا ساتھ ہونا چاہیے تو یہ کبوتر بازی ہماری کوئی جگید نہیں ہے ٹھیک ہے پتہ نہیں کس کا کب ادام نکل جانا ہے تو لوگ یہ تو یاد رکھیں گے کہ یار کوئی بندہ ایسا بھی آیا تھا جس نے جو علم کی بات اس کے پاس تھی یا اس کو دوست سے باپ بھائی بتاتے تھے تو وہ کر گیا ہے بتا کے گیا ہے اندر لے کے نہیں مرا تو اس کے لیے اس کا بھی چینل بنوائیا ہے بٹ صاحب کو بھی سبسکرائب کریں یعنی ان کے بھی ہزار ویورز پورے ہوں اور یہ بھی جونس ہے اپنا صحیح طریقے پھر اس پر مووییں ڈالیں ہزار سبسکرائبر نہ ہونے کی وجہ یہی کیا ہے کہ اپنا مووییں نہ ڈالنے کی وجہ کہ ہزار سبسکرائبر ہو جائے تو اس کی مووی کو کچھینج نہیں کر سکتا ہے درودر تو لو اجازت دو اگر کسی کو کوئی بھائی غلط بات لگی ہو تو بھائی ماذرہ چاہتا ہوں اس سے برائے مہربانی چھوٹا بھائی سمجھ کے بڑا بھائی سمجھ کے دوست سمجھ کے ٹھیک ہے جی معاف کر دینا اللہ حافظ